بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی عمری و خلال اقدتم لسانی جفق و کولی نیئر سٹوڈنٹس ہم کمپیوٹر سائنس کے اسباق شروع کر رہے ہیں اور یہ فرسٹ لیسن ہے انٹرڈکشن ٹو کمپیوٹر کمپیوٹر کا تعرف یعنی اس میں ہم کمپیوٹر کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں سیکھیں گے لیسن ون ہے اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی اور یہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل ہے یہ ایک ایسا چینل ہے جس کا مقصد تعلیم کو عام کرنا اور تعلیم کو آسان کرنا اور دلچسپ اور موسط طریقے سے مختلف موضوعات کو سمجھانا اس چینل میں نہ صرف کمپیوٹر بلکہ فیزک میسٹری میت بائیو اور دیگر بہت سارے مضامین کے اسباق موجود ہیں آپ ان سے بربور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور انہیں دوسروں تک بھی پانچا سکتے ہیں یہ چینل آپ کا اپنا ہے اور اس لیے اسے سبسکرائب بھی کیجئے اسے لائک بھی کیجئے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ علم کا یہ سفر جاری رہے اور آگے بڑھتا رہے آج کے سبق کا سب سے پہلے ہم اوورویو کر لیتے ہیں اوورویو کا مطلب ہم مختصرا دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھنا ہے تو میڈیا سٹوڈنٹس ان دیس لیسن اس سبق میں ہم کمپیوٹر کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بنیادی حصوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ کمپیوٹر میں اس کے بنیادی حصے کان کان سے ہوتے ہیں آج کے سبق کے جو ہمارے مقاصد ہیں یعنی جن چیزوں کو ہم سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے ان میں سب سے پہلے ہے what is کمپیوٹر کہ کمپیوٹر ہوتا کیا ہے کمپیوٹر کسے کہتے ہیں what are main components of a computer کمپیوٹر کے main components یعنی خاص خاص اور اہمی سے کان سے ہیں what are hardware ہارڈوئر کیا ہوتا ہے کمپیوٹر ہارڈوئر اور what are categories of hardware اور ہارڈوئر کی قسمیں کان کان سی ہیں identify ہارڈوئر آف کمپیوٹر کمپیوٹر کے جو ہارڈوئرز ہیں ان کو آپ پہچان سکے ان کی شنافت کر سکے اگر آپ کے سامنے کمپیوٹر کھلا ہوا پڑا ہو تو آپ اس کے حصوں کو الگ الگ سے پہچان سکے name and identify peripherals of کمپیوٹر کمپیوٹر کے peripherals جو ہوتے ہیں جو اس کے ایسے حصے ہوتے ہیں جو کمپیوٹر کے ساتھ اس کے باہر جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو آپ شنافت کر سکے اور ان کے نام بھی بتا سکے پھر what is a software software کیا ہوتا ہے what are categories of software اور software کی قسمیں کان سی ہیں name some softwares کچھ softwares جو ہے ان کے آپ نام بھی بتا سکے ہمیں کچھ softwares کے نام بھی پتا ہونے چاہیے کیونکہ ہمیں کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے ان software کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں ان کے ناموں کا جب پتا ہوگا تو ہم اپنے کام کو زیادہ بے تطریقے سے کر سکیں گے آج کے اس سبق کے جو key words ہیں وہ ہیں computer components of computer hardware software peripherals cpu system board motherboard keyboard mouse primary memory secondary memory monitor display input output software categories of software سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں what is computer کمپیوٹر کیا ہوتا ہے کمپیوٹر کسے کہتے ہیں کمپیوٹر is an electronic device that accepts data processes the data and produces output کمپیوٹر machine that accepts data processes the data and produces output output is an electronic device that accepts data processes the data and produces output what are main components of a computer computer کے اہم اجزاء کان سے ہے there are two main types of components of computer computer کے جو components computer کے جو حصے ہیں اس کو اگر ان کی ہم گروپنگ کریں ان کی classes کریں تو دو طرح کے ہوتے ہیں وہ ایک وہ devices ہیں وہ components ہیں وہ حصے ہیں جنہیں hardware کہتے ہیں اور دوسرا software یعنی بنیادی طور پر computer کے جو components ہیں computer کے جو اجزاء ہیں ہم ان کو دو قسم مدقسیم کر سکتے ہیں ایک قسم کے جو حصے ہوتے ہیں انہیں hardware کہتے ہیں اور دوسری قسم کے جو حصے ہوتے ہیں انہیں software کہتے ہیں ان کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ hardware کیا ہوتے ہیں software کیا ہوتے ہیں تو students سوال یہ ہے what are computer hardware computer hardware کیا ہوتے ہیں یہ hardware جو word ہے یہ singular بھی ہے اور plural بھی ہے یعنی یہ وائد بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع بھی تو what are computer hardware computer کے hardware کیا ہے physical and tangible components of a computer that can be seen and touched are called computer hardware وہ computer کے حصے جن کو ہم physically دیکھ سکتے ہیں انہیں چھو سکتے ہیں اور ان کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ سکتے ہیں وہ حصے hardware کراتے ہیں physical and tangible components of a computer that can be seen and touched are called computer hardware ہم ان کو touch کر سکتے ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں computer hardware میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں monitor جہاں سے output ہمیں ملتی ہے جس میں تصویر اور images اور الفاظ اور جو ہم لکھتے ہیں اس میں آ رہا ہوتا ہے یہ ہے monitor اور ایک ہے keyboard keyboard وہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حصہ ہے جس کے ذریعے ہم computer کے اوپر لکھتے ہیں اسے ہدایات دیتے ہیں اور computer سے کام لینے کے لیے اسے جو input دیتے ہیں اس میں سب سے زیادہ استعمال keyboard کا ہے computer hardware میں mouse بھی شامل ہے اس میں speaker بھی ہیں printer motherboard جو computer کا وہ board جس کے اوپر سارے اس کے اس کے اندر CPU کے اندر جتی چیزیں لگی ہوتی ہیں وہ ایک board کے اوپر لگی ہوتی ہیں اسے motherboard کہتے ہیں hard disk جس کے اندر data store ہوتا ہے RAM جس میں تھوڑی دیر کے لیے چیزیں جو ہیں وہ store ہوتی ہے RAM random access memory اور processor یہ computer کا سب سے قیمتی حصہ ہوتا ہے یہ computer کا دماغ ہوتا ہے جو process کرتا ہے مختلف عمل کرتا ہے اور ان processes کے اندرج میں ہمیں output دیتا ہے جتنا processor اچھا ہوتا ہے اتنا ہی computer اچھا ہوتا ہے computer hardware جو ہے اس کی categories بھی ہیں computer hardware کی جو دو بڑی قسمیں ہیں دو قسم کے computer کے hardware ہوتے ہیں ایک computer hardware کو کہتے ہیں system units اور دوسری قسم کے hardware کو کہتے ہیں peripherals system units اور peripherals system unit کیا ہوتا ہے a system unit consist of components that are used to process and temporarily store data and instruction system unit وہ computer کا مرکزی بنیادی اور central part ہوتا ہے جو کہ data کو process کرتا ہے اور اس کو آرزی دور پر محفوظ کرتا ہے آرزی دور پر محفوظ کرتا ہے آرزی دور پر store کرتا ہے اور instruction دیتا ہے ہارڈویر کو a system unit consist of components that are used to process and temporarily store data and instructions یعنی اصل میں جو computer کا جو دماغ ہوتا ہے جو computer کا مرکزی حصہ ہوتا ہے وہ جتنے components ہوتے ہیں وہ آپ سے ملتے ہیں اس کو ہم system unit کہتے ہیں system unit کے اندر جو hardware ہوتے ہیں جو اس کے components ہوتے ہیں ان میں شامل ہیں primary memory جسے ram بھی کہتے ہیں central processing unit cpu اس میں processor اور اس کے ساتھ دوسرے جو m اس کے اجزاء ہوتے ہیں system board جسے motherboard بھی کہتے ہیں جس کے اندر یہ سارے ram بھی ہے اور a disk بھی ہے اور دوسرے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ connect ہوتے ہیں اس کے ساتھ جوڑی ہو ہوتے ہیں یہ computer کی گویا کے ماں ہے جو اپنے سارے بچوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھتی ہے what are peripherals peripherals کیا ہوتے ہیں peripherals are hardware devices used to give input secondary storage and display peripherals peripherals مرکزی جو computer کے اس سے ہوتے ہیں system unit ہوتا ہے اس تک پیغام پہنچانے کے لیے اس سے output لینے کے لیے اس کو کچھ بتانے کے لیے اور جو data ہے اس کو store کرنے کے لیے جو اضافی آلات computer کے system unit کے ساتھ یا central unit کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں انہیں peripherals کہتے ہیں peripherals وہ اس system unit کا حصہ نہیں ہوتے اس کے ساتھ attach ہوتے ہیں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے peripherals are attached to the system unit peripherals وہ حصے ہوتے ہیں وہ hardware ہیں جو system unit کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یہ peripherals جو ہوتے ہیں اس میں کی بورڈ ہے یہ جڑا ہوتا ہے system unit کے ساتھ اسی طرح mouse ہے یہ باہر سے ہم دیکھتے ہیں computer کے ساتھ چیزیں جڑی ہوتی ہیں monitor جو ہے وہ بھی peripheral میں شامل ہے speaker یہ بھی peripheral ہے printer جسے ہم چیزیں print کرتے ہیں یہ باہر computer کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یہ بھی peripheral ہے پروجیکٹر ملٹی میڈیا پروجیکٹر ہوتا ہے یا جو پروجیکٹ کرتا ہے چیزوں کو بڑا کر کے دیکھاتا ہے یہ کیا ہیں peripherals ہیں کیونکہ یہ central unit کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یہ باہر الگ الگ computer کے ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں یہ peripherals گلاتے ہیں water computer software تو ہم نے پہلے اسے میں اس سبق کے پہلے اسے میں دیکھا ہارڈ ویئر کیا ہوتے ہیں اور ہارڈ ویئر کی قسمیں کانسی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں what are computer software software کیا ہوتا ہے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے soft کا مطلب نرم ہارڈ ویئر ہارڈ کا مطلب سخت وہ جو ہارڈ ویئر ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں ان کو اب چھو سکتے ہیں ان کو ٹچ کر سکتے ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر رکھ سکتے ہیں لیکن software جو ہوتے ہیں وہ soft ہوتے ہیں ان کو اب ٹچ نہیں کر سکتے ان کو اب دیکھ بھی نہیں سکتے software are the set of instructions are programs used to instruct the computer to perform specific tasks software software وہ program ہوتے ہیں وہ ہدایات ہوتی ہیں جن کے ذریعہ computer کو کچھ کہتے ہیں computer سے کوئی کام لینے کے لیے اسے ہدایات کرتے ہیں اسے رینمائی کرتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ ایسے کرو یا ایسے نہ کرو جس طرح ہمارا دماغ ہے وہ دماغ جو ہے ہمارا ہارڈ ویئر ہے اس میں یہ جو ہم یاد کر رہے ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں جو ہم تجربات حاصل کر رہے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سارا کچھ ہمارے دماغ کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے وہ ہمارا mind ہوتا ہے وہ ہماری memory ہوتی ہے وہ ہمارے experiences ہوتے ہیں وہ ہماری جاداشت ہوتی ہے وہ کبھی نظر نہیں آتے ہیں وہ اندر چھپے بیٹھے ہوتے ہیں تو اسی طرح computer کا جو ہارڈ ویر ہے جیسے hard disk ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کے اندر سے آپ کو کوئی software نظر نہیں آتے وہ program ہوتے ہیں ہدایات ہوتی ہیں جو computer نے سیکھا ہوتا ہے وہ computer کے اندر soft شکل میں ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے نہ ہم ان کو touch کر سکتے ہیں جیسے cd آپ دیکھیں ہیں تو وہ hardware ہے پلاسٹر کی گول سی plate ہوتی ہے اس کے اندر جو تصویریں ہیں اس کے اندر جو videos اس کے اندر جو sounds اس کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آتا لیکن وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو یہ software ہیں software tells the computer what to do and how to do software computer کو یہ بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یعنی ہدایات دیتا ہے وہ software computer کے hardware کو کہ یہ کام کرو اس طرح کرو تو software tangible نہیں ہوتے وہ نظر نہیں آتے ان کو آپ چھو نہیں سکتے وہ physical نہیں ہوتے what are categories of computer software computer software کی قسمیں کانسی ہوتی ہیں کیا قسمیں ہوتی ہیں ان کی categories of computer software there are two main categories of computer software computer software کی دو اہم اس کے قسمیں ہوتی ہیں نمبر ایک system software جس طرح ہوا system unit تھا یہاں ہے system software اور نمبر دو ہے application software یعنی وہ program جو software وہ software جو apply کرتے ہیں چیزوں کو computer کے hardware کے اندر وہ مختلف طریقوں سے محفوظ ہوتی ہیں اور ہم ان کے ذریعے مختلف کام لیتے ہیں تو software کی بھی دو قسمیں ہیں system software اور application software سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ system software کیا ہے what are system software system software are programs that run the computer mobile and other digital devices system software وہ program ہوتے ہیں وہ ہدایات ہوتی ہیں وہ instructions ہوتی ہیں جو کہ computer کو یا mobile کو یا دوسرے digital devices ہوتے ہیں ان کو چلانے کے لیے جو program ہوتے ہیں انہیں software کہتے ہیں system software is an interface between the hardware and the user application system software جو hardware ہوتے ہیں ان کے درمیان اور جو user application ہوتی ہے یعنی جو application وہ software جو کہ کسی system کو چلاتی ہے ان کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ ہے ان کے درمیان رابطہ کرتی ہے یعنی user application اور hardware کے درمیان جو رابطے کا کام کرتی ہے جو interface ہوتی ہے بیچ میں جس کے ذریعے یہ کام کیا جاتے ہیں وہ system software کلاتے ہیں system software وہ program ہوتے ہیں جو hardware کو چلاتے ہیں اس application کے مطابق جسے user یعنی جسے ہم جسے application کو چلاتے ہیں وہ application آگے hardware کو جو ہدایات دیتی ہے وہ program software کلاتے ہیں system software کلاتے ہیں examples of system software are operating system OS operating system جیسے computer ہے تو اس میں window جو ہے اس کے بغیر computer نہیں چلے گا اسی طرح اگر mobile ہے ہمارا Android تو اگر اس کے اندر Android system software ہے وہ نہیں ہوگا تو ہمارا mobile نہیں چلے گا system software میں کیا چیزیں شامل ہیں جیسے Microsoft window ہے یہ window جو ہمارے عام computer جو ہیں ان کو جو system جو software چلاتا ہے اسے window کہتے ہیں دوسرا IBM IBM کے جو computer ہے یہ الگ ایک company ہے ایک ادارہ ہے اس کے جو computer ہیں IBM کے وہ window انہیں نہیں چلا سکتی اس کے لئے الگ operating system ہوتا ہے جسے IBM کہتے ہیں linux یہ بھی ایک operating system ہے window کی جگہ linux بھی computer میں ہو سکتا ہے بہت سارے کام ایسے ہیں جو window میں نہیں ہوتے وہ سرے linux میں ہوتے ہیں تو کچھ computer ایسے ہیں جن کا operating system جو ہے linux ہوتا ہے اسی طرح android یہ ہمارے mobile ہیں یہ android system پہ چلتے ہیں ان کا operating system android ہے اسی طرح apple کے جو computer ہیں apple کے جو mobile ہیں ان کے جو operating system وہ apple ہے اسی طرح mac operating system ہے یہ apple کے جو computer ہوتے ہیں ان کو چلانے کے لئے جو operating system ہوتا ہے وہ mac operating system کلاتا ہے تو operating system وہ system ہیں وہ software ہیں جن کے طاعت ہمارا جو computer کا جو system ہے وہ چلتا ہے اس کے بعد جتنے بھی program ہم چلا رہے ہوتے ہیں وہ application software ہوتے ہیں تو کسی system کو چلانے کے لئے جو software ہوتے ہیں وہ مرکزی کردار ادا کرتے ہیں اور سب سے اہم ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ operating software ہیں جن میں window ہے IBM ہے linux ہے android ہے apple ہے اور mac operating system ہے what are application software application software پھر کیا ہیں application software are computer programs that perform specific function for the user application software وہ ہوتے ہیں جو user کے لئے خاص کام کرتے ہیں جیسے آپ اگر computer چلا رہے ہیں تو آپ user ہیں آپ جو کام کرنا چاہیں اس کے لئے خاص قسم کا software چاہیے ہوتا ہے مثلا اگر آپ لکھنا چاہیں انگلش میں تو اس کے لئے آپ کو مائکروسافٹ ورڈ کا چاہیے اگر آپ presentation بنا رہے ہیں تو اس کے لئے جو application software چاہیے وہ powerpoint ہے اسی طرح اگر کوئی تصویر بنا رہے ہیں تو اس کے لئے جو application ہوگی وہ paint ہے تو یہ application software ہیں جو خاص کام کرتے ہیں ہر ایک کام کے لئے ایک الگ سے software ہوتا ہے جیسے notepad ہے یہ notepad ایک پروگرام ہے جس میں ہم لکھ سکتے ہیں microsoft excel یہ ایک application software ہے جس میں ہم excel sheet بناتے ہیں اسی طرح microsoft one drive ہے جس میں ہم مختلف documents اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ save کرتے ہیں vlc ایک application software ہے جو ویڈیو چلاتا ہے اسی طرح ابا ایک ابا ایک اکرو بیٹی ریڈر ہے جو پڑھ ایک کڑھو ایک کڑھنے کے لئے ابا ایک اپلکیشن software ضروری ہے Sales Microsoft Word ہے جس میں ہم لکھتے ہیں جس میں ہم مختلف قسم کے مختلف قسم کے کام کرتے ہیں یہ مایکرو صافٹ آفس کا ایک حصہ ہے مایکروسافٹ ورڈ تو یہ ایک اپلیکیشن سافٹویر ہے اس طرح پینٹ جو ہے وہ مایکروسافٹ آفس کا ایک ایسا اپلیکیشن سافٹویر ہے جس میں ہم مختلف قسم کی شکلیں بناتے ہیں پینٹ کرتے ہیں ڈائیگرامز بناتے ہیں اس طرح سکائپ جو ہے وہ ایک اپلیکیشن سافٹویر ہے جس کے ذریعے ہم ویڈیو کال کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم دوڑ لوگوں کو بیٹھے ہوئے ہم ان کا وزٹ کر سکتے ہیں یہ کانفرسنگ کر سکتے ہیں اس طرح گوگل کروم جو ہے یہ بھی ایک اپلیکیشن سافٹ ویر ہے جو سرچ انجن ہے مختلف چیزیں جب ہم ڈونتے ہیں نیٹ کے اوپر تو اس کے لیے جس اپلیکیشن سافٹ ویر کی ضرورت ہوتی ہے وہ گوگل کروم ہے اس طرح وین آر اے آر ہے یہ ایک ایسا سافٹ ویر ہے جس میں ہم بڑی بڑی جو ڈاکومنٹ سے ان کو سیو کرتے ہیں تو اپلیکیشن سافٹ ویر وہ سافٹ ویرز ہیں وہ پروگرام ہیں جو کوئی خاص کام کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویر آر نان ایس پرڈیکٹیوٹی سافٹ ویر آر اینڈ یوزہ سافٹ ویر اپلیکیشن سافٹ ویر کو پرڈیکٹیوٹی سافٹ ویر بھی کہتے ہیں اس لیے کہ ان سے کوئی نہ کوئی چیز بناتے ہیں کوئی پرڈکٹ تیار کرتے ہیں کوئی ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں کوئی ویڈیو کوئی assignment لکھنی ہو جس کے ذریعے ہم کوئی product بناتے ہیں اسے productivity software کہتے ہیں اور اسے end user software بھی کہتے ہیں یعنی end user ہم ہوتے ہیں جو ہم computer کے استعمال کر رہے ہیں تو چونکہ ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اس لیے ان کو end user software بھی کہا جاتا ہے application software جو ہے اس میں کچھ اور چیزیں میں شامل ہیں جیسے image editor ہے image آپ نے بنائے ہیں اس کو آپ نے edit کرنا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہے وہ بھی application software استعمال کریں گے data bases جو ہیں جن کے ذریعے ہم مختلف جو data جو ان کو جمع کرتے ہیں اگر تھا کرتے ہیں ان کو کسی جگہ پہ محفوظ کرتے ہیں جیسے سکول کے بچوں کے نمبر ہیں ان کی فیسوں کا ریکارڈ ہے ان کی rate of birth ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک خاص قسم کی application software میں اس کو رکھا جاتا ہے جسے database کہتے ہیں اسی طرح web browser جو ہم انٹرنیٹ پہ مختلف ویبز کو تلاش کرتے ہیں ان کو براوز کرتے ہیں ان سے چیزیں لیتے ہیں تلاش کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں یہ بھی ایک application software ہے اسی طرح graphic software ہے جس سے ہم مختلف قسم کے images بناتے ہیں videos بناتے ہیں logos بناتے ہیں بہت ساری دوسری چیزیں بناتے ہیں جنہیں graphic software کہتے ہیں اسی طرح ms office جس کے ہم نے پہلے بات کی ہے جس میں excel ہے powerpoint ہے word ہے یہ ms office microsoft office یہ بھی ایک application software ہے اور یہ بہت اہم ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو سوڈنٹ آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا ہے جو اس کا ہمری پر کیاپ کر لیتے ہیں اس سبق پہ ہم نے کمپیوٹر کے بارے پہ اور اس کے بنیادی جو کمپیوٹر سے ان کے بارے میں پڑھا ہے ان سوالوں کے جواب ہم نے آج ان پہ بات کی ہے آپ ان سوالوں کے جواب آپ کو آ جانے چاہیے what is computer what are main components of a computer what are hardware what are categories of hardware identify hardware of computer name and identify peripherals of computer what is a software what are categories of software name some software practical work آپ کا ہے آج کا یہ کام یہ ہے visit computer lab computer lab کو visit کریں observe the components of computer computer کے جو کمپیوٹر جن پہ ہم نے آج بات کیا ان کو observe کریں identify کریں کہ یہ hardware کانسہ ہے اور اس کا کیا نام ہے name the components ان components کے ان حصو کے نام آپ کو بتا ہونے چاہیے search and find which software are installed in the computer of your school lab school lab ہے یا گھر میں کمپیوٹر ہے جو بھی کمپیوٹر ہے لیپ ٹاپ ہے اس میں دیکھیں کہ کان کان سے software اس میں install ہوئے ہوئے ہیں اس کمپیوٹر میں تو student یہ تھا آج کا لیسن بہت بنیادی اور بہت اہم یہ سبق ہے کمپیوٹر کی بنیاد ہے کچھ بنیادی باتوں کے بارے میں ہم نے بات کی ہے اور یہ چینل ہے یوٹیوب چینل ہے جس میں آپ کے لیے آسانی سے اور آسان طریقے سے اسباق کو پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور کمپیوٹر کو اچھی طرح سے آپ استعمال کر سکیں تعلیم منزل پر نہ صرف کمپیوٹر سے متعلق بلکہ دیگر مذہبین جو ہے ان کے بھی لیسن موجود ہیں تقریباً ڈھائیسوں کے قریب لیسن اس چینل کے اوپر موجود ہیں آپ ان سے برپور فائدہ اٹھا ہے نہ صرف خود فائدہ اٹھا ہے بلکہ اپنے جاننے والوں کو بھی اور اسے شیئر بھی کریں اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے اور بل آئیکن جو ہے اس کو بھی دبائیے تاکہ ہر آنے والا سبق آپ تک سب سے پہلے پانچے آپ کا بہت شکریہ آپ نے پوری توجہ سے سنا اور سبق پندل چسپ بھی لی اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اللہ کرے کہ ہم اس علم کے سفر میں آگے سے آگے بڑھتے جائیں اللہ ہماری مشکلات میں آسانیاں پیدا کرے اللہ آپ کے سمجھ میں اضافہ کرے اگلے سبق تک اللہ حافظ فی امان اللہ